چنابی شو اعلان جنگ دیکھ رہے ہیں آپ کسانوں کے اندولن کا آج چوتھا دن ہے پنجاب اور ہریانہ کی سیما پر شمبھو کھنوری بورڈر پر کسان چار دن سے ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے صحیح ہوگی سندیب چودری کھنوری بورڈر پر ہی موجود ہیں سیڑھے آپ کو لے کر چلتے ہیں سندیب کے پاس سندیب کسانوں کے ساتھ باتچیت کے تین دور ہو چکے ہیں لیکن بات بن نہیں پا رہی ہے آخر معاملہ پھسا ہوا کا ہے کہاں اٹھکا ہوا ہے تو اصل میں ایم ایس پی پر اٹھکی ہوئی ہے نیونتم سمرتن مولے اسے قانونی جامعہ پہنایا جائے اب یہ بات اٹھکی کیوں ہے دیکھئے اس میں بھی دلچسپ بات ہے تھوڑا سا عتیت میں جانے کی ضرورت ہے انیس سو سرسٹ میں ایم ایس پی ایجاد ہوئی نیونتم سمرتن مولے دیا گیا لیکن اسے قانونی جامعہ کبھی نہیں پہنایا گیا نہ ہی یہ کبھی کوئی بڑی مانگ بھی بنی باوجود اس کے کہ اگر ہم کسانوں کی آمدنی کی بات کریں ایس سو ستر سے دو ازار پندرہ کے بیچ کسانوں کی آمدنی جو تھی وہ محض اکیس گناہ بڑھی جبکہ ایک سکول تیچر اس کی ایک سو تیس گناہ ایک پروفیسر ایک سو اسی گناہ ان کی آمدنی ان کی تنکواہ بڑھ گئی تو کسانی کے ساتھ سو تیلہ برطاف تو لگاتار ہوتا رہا ایک اوئی سی ڈی کی رپورٹ ہے دو ازار سے دو ازار پندرہ کے بیچ ایم ایس پی پر خریدی نہ ہونے کے چلتے بھارتیہ کسانوں کو پیتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا پیتالیس لاکھ کروڑ ہمارا پچھلے سال کا بجٹ تھا پر یہ کسی کو جو نہیں رہی تھی کسی کے بھی کانوں میں میں تمام راجنیتک جماعت کی یہاں پر بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات بڑھی کیسے یہ بڑھی دراصل پردان منطری موڈی دو ازار گیارہ میں جب گجرات کے مکہ منطری تھے اور ورکنگ گروپ آن کنزیومر افیز کے چیئمن بھی تھے انہوں نے تدکالین پردان منطری منموہن سنگھ کو ایک چکتھی لکھی کہ ایم ایس پی کو قانونی جامعہ پہنایا جائے اور ایم ایس پی تیہ کرنے کے لیے سوامی ناتنہ آئی اوگ کی رپورٹ لاغو کی جائے یعنی کی ایٹو پلس ایفل کے بجائے سی ٹو پلس ففٹی پسنٹ کا فارمولا لگنا چاہیے اب یہ وعدہ تو کر دیا لیکن سپریم کورٹ میں جا کر سرکار کہنے لگی کہ بھائی ایم ایس پی ایسے دینے لگے سی ٹو پلس ففٹی پر دینے لگے تو دیش کا بیڑا گھرک ہو جائے گا ارث ویبستہ کنگال ہو جائے گی پر کنگال کسان ہو رہا ہے سرکار کا آکڑا ہے این ایسے سو کا آکڑا ہے ستائیس روپے پرتی دن مشہد کسانی سے کسان کمائی کر رہا ہے کل کمائی اس کی مہینے میں دس ہزار دو سو اٹھارہ روپے ہے وہ ہونی تھی اکیس ہزار اس کی تاریخ بھی چلی گئی اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تو یہ ہے اصل دکت کسان اور سرکاروں کے بیچ اور اس کا حل تب ہی نکلے گا جس میں کسان کا بھی کلیان ہو جائے اور دیش بھی خوشحال ہو جائے لیکن سندیپ آپ کسانوں کے بیچ پہ ہی بہج ہو دیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے نا کہ اب ان حالات میں اگلا قدم اگلا پلان کسانوں کا یہاں سے کیا ہے میں یہاں پر کھنوری بورڈر پر ہوں یہ پنجاب ہریانہ کا بورڈر ہے جیند کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے روکا ہوا کسانوں کو چار دن ہو چکے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے آگے کی رن نیتی کی بات کی تو پرسوں یعنی کی آنے والے اتوار ایک اور وارتہ ہونے والی ہے کل جو وارتہ ہوئی چندگر میں وہ سکرات مک رہی یعنی دونوں طرف سے کوئی ایسی خلش یا تناو کے سنکیت فلال نہیں ملے ہیں لیکن کسان بہت زیادہ بھروسہ کر لیں یا اتمنان میں ہیں کہیں نہ کہیں ان کے مند میں ابھی بھی سوال ہے کیا سرکار ان کی جو سب سے اہم مانگ ہے کل ملا کر تین بڑی مانگے ہیں ایک تو ایم ایس پی کو قانونی جامعہ پہنایا جائے دوسرا کرز مافی کا ہے اور تیسرا ایم ایس سوامی ناثن آئیوگ کی سفارشیں پونٹے لاغو ہوں لیکن اس میں بھی اگر ہم ایم ایس پی کی بات کریں کیا سرکار عملی جامعہ پہنا دے گی ابھی بہت زیادہ آشوست کسان نہیں دکھ رہے ہیں لیکن ویٹ ان ووچ پولیسی وہ ضرور اپناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ دیکھئے پرسو کیا ہوتا ہے کس طرح کے سنکیت ملتے ہیں اور اس بیچ جو تنا تنی ہے دونوں پکشوں کے بیچ وہ تو جاری ہے کسان یہاں پر جٹے ہوئے ہیں ان کا جو کاروان ہے ان کا جو ریلہ ہے وہ دن بہ دن بڑھ ہی رہا ہے گھٹ نہیں رہا دوسری طرف جو پرشاسن کی اور سے سکتی ہے خاص میں ہریانہ سرکار کی بات کروں تو جوانوں کی موجودگی سپائیوں کی موجودگی وہ بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو پرسوں آنے والا اتوار کوئی خوشکبری لے کر آئے گا کی نہیں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کا رویوار کو کیا ہوگا کیونکہ پورا دارومدار رویوار کو ہونے والی سرکار اور کسانوں کے بیچ جو چوتھی بیٹھا کے اس پر کہیں نہ کہیں بنتا ہوا نظر آ رہا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے